موسیقی انتظار کرو کہ جب میں کال دوں گا اور جب میں کال دوں گا سب نے تیار ہونا سارے پاکستان نے تیار ہونا عمران خان ملک کی تباہی اداروں کی تباہی اس کی دوبارہ اقتدار میں آنے کی خواہش اب منو مدی کے نیچے دب کے رہے گی انشاءاللہ آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام نیوز بیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید فواز زہدی ناظرین توہین عدالت کے کیس کا سامنا کرنے والے عمران خان کو اپنی نااہلی اور معنی من کا خدشہ ہو گیا ہے اور وہ اپنی گفتگو اور ٹویٹس میں اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں عدالت کے فیصلے سے پہلے ہی ایسے ہی باتیں کرنا کیا توہین عدالت کے کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے یا عمران خان نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ وہ عدالت سے کسی قیمت پر معافی نہیں مانگیں گے چاہے اس کا نتیجہ ان کی نااہلی کی صورت ہی کیوں نہ نکلے آج انہوں نے گجراوالا میں جلسہ کیا ہے اور اپنی احتجاجی تحریک کے اگلے مرحلے کا اعلان کرتے ہوئے فائنل کال کا انتظار کرنے کا بھی کہا ہے دوسری طرف ملک میں جاری سیلاب میں پاکستان کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل نے پاکستان کا دورہ کیا ہے آج کے شو میں ان تمام موضوعات پر بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے مسلم دیگ نون کے رہنما جناب نحل حاشمی صاحب نے پاکستان پیبلز پارٹی کی نمائندگی شرمیلہ فاروقی صاحبہ کر رہی ہے اور تحضیح کار فاروق حمیز صاحب بھی شریک گفتگو ہوں گے آپ تمام معزز مہمانوں کا بہت شکریہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں شرمیلہ فاروقی صاحبہ آپ سے عمران خان نے اپنی جد و جہت کے ایک اور مرحلے کا اعلان کر دیا ہے آپ سمجھتی ہیں کہ اب یہ آخری مرحلہ ثابت ہوگا اور حکومت اور ان کی اپنی سیاست میں سے کوئی ایک ختم ہوگا یا اس کے بعد وہ ایک اور مرحلے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ زیدی صاحب دیکھیں اس وقت تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ اس ملک میں جتنی تباہی ہے سیلاب کے بعد اور جس قدر ایک مایوسی کا محول ہے اس محول کے اندر تمام سیاستدانوں کو اپنی تمام ترجیات کو آگے رکھتے ہوئے صرف اور صرف سیلاب زدگان کو بچانا اور ان کی بحالی کو ترجی بنانا چاہیے تھا پرائیم منسٹر کو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں بلاول پوٹو زرداری کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کا فوکس جو ہے وہ سیلاب زدگان کی بچانے کے لیے ان کی بحالی کے لیے ہے صرف ایک سیاستدان اس ملک میں ایسا ہے جو صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ عمران خان ہے مجھے اتنا افسوس ہوا کہ کچھ دیر پہلے جب ان کا جلسہ تھا تو اس جلسے کے اندر پہلی بات تو یہ کہ تمام سیاسی ایکٹیوٹیز کو معطل کرتے ہوئے صرف اور صرف ان کو سلاب زدگان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اب آپ جلسے بھی کر رہے ہیں اور اس جلسوں میں آپ گانے بھی بجا رہے ہیں مجھے آپ ایک بات بتائیے اگر کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے تو آپ احترامن اگر اس کو جانتے ہیں یا دور کرشدار ہیں یا دوست عباب ہیں تو آپ سوگ مناتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو آپ بچانے کے لیے نکلیں تو کیا پاکستان کے لوگوں کے لیے آپ کے دل میں کوئی درد نہیں ہے کوئی احساس نہیں ہے کیا وہ لوگ جو اس وقت اپنے پیاروں کو کھو بیٹے ہیں سلاب کے اندر جن کے گھر باہر چلے گئے ہیں لیکن شرمیلہ فاروقی صاحبہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں دونوں کام کروں گا ایک تو حقیقی آزادی کی جنگ بھی جاری رکھوں گا اور سلاب زدگان کی مدد بھی کروں گا ابھی انہوں نے ایک اور ٹیلی تھون کا بھی اعلان کیا ایک ٹیلی تھون میں انہوں نے پانچ ارب روپے بھی جمع کی ہیں سلاب زدگان سے ملاقات تو کی تھی نا انہوں نے سکھا کا دورہ بھی کیا تھا دیکھئے میری بات سنیں دونوں چیزوں نہیں ہو سکتی ہیں اور جہاں تک سیاست ہے اور نیا پاکستان لانا ہے اس وقت صرف اور صرف آپ کی ترجیح ہونی چاہیے کہ لوگوں کو کس طریقے سے بچانا ہے آپ کو لوگوں کے ساتھ ان کے درمیان ہونا چاہیے تھا آپ تو جلسے کر رہے ہیں دکھانے کے لیے کہ آپ کی کتنی فالوئنگ ہے آپ کتنے طاقتور ہیں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے خلاف کتنی بڑی سازش ہوئی ہے سازش کے نتیجے میں مجھے نکال دیا گیا ہے آپ مذہب کو سیاست کے اندر لے کر آ رہے ہیں آپ کہتے ہیں جی غلامی صرف اللہ کی اعظم مسلمان میں اور آپ اور یہاں آپ کے تمام بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے ایمان ہے کہ غلامی صرف اللہ کی ہونی چاہیے ہم مانتے ہیں کون اس سے انکار کرے گا لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ غلامی صرف اللہ کی ہونی چاہیے اور امریکہ کی نہیں تو پھر آپ سیاست کھیل رہے ہیں you don't mean it آپ سیاست کھیل رہے ہیں بات یہ ہے کہ سب سے important چیز اس وقت یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو ہر چیز بھول جائیں this can wait سیاست آپ دو مہینے بعد کر لیں اس وقت آپ کو صرف اور صرف اپنا focus اس بات پر کرنا چاہیے کس طریقے سے ان لوگوں کی امداد کی جائے کس طریقے سے ان لوگوں کی بحالی نہیں تو شرمیلہ فاروقی صاحبہ امران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اگر میں تو جد و جہود ہی اس ویسے کر رہا ہوں کہ معاملات اگر آپ لوگ کے ہاتھ میں رہے تو خدا نہ خاصا خاکم بدین پاکستان کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا اس وجہ سے میں جد و جہود کر رہا ہوں اس ویسے میں جلدی کر رہا ہوں دیکھئے میں ان کی اس 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 رہیٹورک کی اوپر اس وقت کمنٹ اس نے نہیں کروں گی کیونکہ میرے دل میں آج بھی اس وقت بھی سلاب زدگان کا درد ہے جو بھی چیز ہے وہ دو مہینے رکھ سکتی ہے وہ مہینہ بھر رکھ سکتی ہے وہ آج ابھی اسی وقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو امران خان صاحب بہت عرصے سے بہت سالوں سے کر رہے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں کیونکہ اگر ان کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے اگر عدالت ان کے خلاف فیصلہ دے تو عدالت سازش کر رہی ہے اگر پارلمنٹ ان کے خلاف فیصلہ دے تو پارلمنٹ سازش کر رہی ہے مطلب اگر یہ ہیں تو سب صحیح ہے اگر یہ نہیں ہے تو ہر چیز غلط ہے ٹھیک ہے شرمیلہ فاروقی صاحبہ پوائنٹ آگیا یہ اتنی انفلیٹڈ ہی گو صحیح ہے ٹھیک ہے فاروق حمیل صاحب شرمیلہ فاروقی صاحبہ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ نیا پاکستان کا انویٹ ابھی ہمیں سیلاب زدگان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے سیلاب زدگان کی مدد کرنی چاہیے کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ سیلاب زدگان اس وقت پرائیورٹی ہونی چاہیے عمران خان صاحب کی سیاست کو انہیں پسے پش رکھ دینا چاہیے یا پھر جس طرح ان کا بیانیاں ہے جو بیانیاں وہ لے کے چل رہے ہیں کہ بھئی اگر میں نے ان کو زیادہ وقت دیا تو ملک کے لیے تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس وجہ سے میں اپنی جد و جوہ جاری رکھوں گا کیا ان کا بیانیاں درست ہے یا پھر پی ڈی ایم کا بیانیاں درست ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد ہونی چاہیے اس وقت سیاست نہیں ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ برکل اس بات میں وزن ہے کہ اس وقت پرائیورٹی جو ہے ایک نیشنل کلمٹی ایک نیشنل امرجنسی ہے کہ فلڈز جو ہے انہیں نے کتنی تباہی مچائی ہے جانی مالی نقصان ہوا ہے اور ابھی تو کافی ابھی تو رسکی اور ریلیف کا فیض جو ہے وہ چل رہا ہے خاص کر سندھ میں تو بہت تباہی ہوئی ہے تو دیکھ کے ظاہری بات ہے سب کو بڑی تکلیف ہوتی ہے میرا خیال ہے امران خان کی جو اس وقت مائنسیٹ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست بھی ہوگی اور سیاست فلڈ ریلیف کا جو کام ہے وہ بھی ہوگا جسا آپ نے کہا انہیں ٹیلی تھان بھی کیا کم از کم دو ڈھائی ارم روپے کے سن ہے وہ فیزیکلی پیسہ جو ہے وہ کاؤنٹ پر ان کی ٹرانسفر بھی ہوگیا جو ٹیلی تھان میں لوگوں نے پلیج کیا تھا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ جائیں گے اور وہ سراب زدگان جو ہیں ان کی امداد کے لیے ان کی رسکیو ریلیف میں وہ بھی اپنا ہاتھ بٹائیں گے ان کے کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے تو وہ تو ہونا چاہیے اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ اس وقت ان کا مائنسٹ دیکھیں وہ یہ ہے کہ اپنی آپ کو جو بھی ہے وہ ایک اگریف مائنسٹ ہے وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں نا ویسے تو انہوں نے آج اسلام آدھ ہائی کورٹ کی بڑی تعریف کی ہے ہمارے محترم ہونر بل ججز کی اور انہوں نے کہا جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ ان کو قبول ہوگا اور اچھی بات ہے یہی ان کو یہی بات کرنی چاہیے لیکن اینٹھنگ گا ہیپن تو اس لیے میرے خال اپنا پولٹیکل فیوچر جو ہے پارٹی کا پولٹیکل فیوچر وہ تمام چیزیں سامنے رکھتے ہوئے وہ ابھی انہوں نے آج پہلا تو کہہ دیا کہ پہلا فیض ان کے وہ جلسوں کا جو ہے وہ ختم ہو گیا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آج کا جو خاص ان کا جلسہ تھا اس میں مجھے جو محسوس یہ ہوا ہے جو مجھے محسوس ہوا ہے کہ پرابیبلی ہیس ویری کلوز جو گیونگ ایک کال تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کال والا سٹیج آگی اس کی ٹائمیں کیا ہوگی ویڈو نوٹ نو وہ وہی جانتے ہیں ان کے اپنی سیاسی حکمت عملی ہے کہ وہ کتنے موبیلیزیشن کرتے ہیں لیکن that will not be good for the country in the sense لیکن برگیڈر سب کیسی کال ہوگی ان کی کس طرح کی کال ہوگی پہلے بھی ہمیں یاد ہے کہ انہوں نے کال دی تھی لیکن وہ بھی بری طریقے سے وہ شو فلوپ ہو گیا تھا بالکل ناکام ہو گئی تھی وہ کال اس دفعہ کیا نیا ہوگا اس کال میں دیکھیں اس کال میں جو مجھے فرق یہ نظر آ رہا ہے ٹائم کا جو صورتحال میں اس میں ایک واضح چینج ہے اور وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ پنجاب میں گورنٹ ان کی ہے لاس ٹائم جب پچیس میں تھا دن اس میں ان پنجاب کیوں کی گورنٹ میں نہیں تھی اور آپ نے دیکھا کہ بڑی حالات بہت کشیدہ ہو گئے تھے وہ جو بھی اس وقت لانگ مارچ کی صورتحال تھی اس مرتبہ کیونکہ گورنٹ ان کی ہے وہاں پہ تو غالباً درگریہ صاحب کیا وہ کرنا کیا چاہتے ہیں کیا وہ وفاق سے لڑوانا چاہتے ہیں پنجاب حکومت کو صوبے کو لڑوانا چاہتے ہیں یعنی آسان ان کے لیے یہ ہے کہ وفاق سے لڑوا دیا جائے چونکہ صوبائی حکومت ان کی ہے وفاقی حکومت کسی اور کی ہے کیا وہ دونوں کو لڑائی کروانا چاہتے ہیں اس کی دیکھیں جی سوال نہیں میں تو کہتا ہوں ہونے نہیں چاہیے مجھے تو ڈاکٹر قادری صاحب کے الفاظ یاد ہے جب انہوں نے کیا تھا سیاست نہیں ریاست بچاؤ میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں چلو آپ سیاست بھی کریں لیکن ریاست کو بھی بچائیں کیونکہ اس وقت جو اکانومی کے حالات ہیں فرڈز کی وجہ سے حالات اور زیادہ گھنبیر ہو گئے ہیں ہماری اکانومی پہ آج دیکھیں پہلی مرتبہ محترم مفتہ اسماعیل صاحب دیکھ رہا تھا کہ وہ آپ دیدہ ہو گئے تھے فرڈ ریلیف کی ایفیکٹیز کی بات کرتے ہوئے یعنی کہ وہ بھی ایک قسم کا پریشر محسوس کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے اس وقت کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہونی چاہیے کوئی شوڈاؤن نہیں ہونا چاہیے ابھی جو انہوں نے کال دی ہے وہ کال جو دے سکتے ہیں جس کے پر ہم بات کر رہے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر ہوگا کیونکہ عوام تو سر مہنگائی اور بجلی کے بلز اور پیٹرول کی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس سے اس قدر پریشان ہیں عوام انہی چیزوں سے نہیں نکل پا رہے ہیں کیا اس سب چیزوں کا عمران خان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اور اگر عمران خان صاحب کوئی کال دیتے ہیں تو پھر عوام انہی چیزوں کے اوپر فسی رہی گی اور صرف دیکھتی رہی گی گھر پہ بیٹھی رہی گی یا واقعی ان کی کال پر باہر نکل سکتی ہے وہ دیکھیں میں جو ان کے سارا تمام یہ صورتحال کو دیکھ رہا ہوں بڑے کلوزی فالو کر رہا ہوں کہ مجھے یہ لگ رہا کہ جس طرح آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جو اس وقت بجلی کے بلوں کی لوگ پروٹیسٹ کیا ہے پورے پاکستان میں جس طرح یہ پرائیسز کی فیول پرائیسز ڈیزل پرائیسز وغیرہ آگے جو کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کا پریشن ہے کہ اب گیس کی قیمتیں وہ ٹو ہنڈرڈ تھرٹی فائی پرسن تک وہ بڑھنے جائیں گی تو عوام میں بھی ایک بچینی اور عوام انڈر پرشر ہیں چونکہ عوام تو اس کا ذمہ دار موجودہ حکومت کو ٹھہرا رہے نا کہ شاید اس کی وجہ سے اس ایلیمنٹ کی وجہ سے عمران خان صاحب اگر کوئی کال دے تو ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہو شاید اس کا کوئی فائدہ ملے ان کو نہیں دیکھیں نا وہ بھی ایک ان کی بھی پولٹیکل پارٹی ہے یہاں پی ڈی ایم جو ہیں یہ بھی تھرٹین پولٹیکل پارٹی جو ہیں رولنگ کولیشن ہے تو اور جو جو الیکشن کی ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو اس میں ایک ایک ہمیں نظر تو آ رہا ہے کہ پوسیمیلیٹی آف ای شوڈن ہے جو کہ میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے لیکن میں ایک بات پھر یہاں پہ کہوں گا کہ دیکھیں ہماری ایکانومی متحمل نہیں ہو سکتی ہے مسلح فاج وہ فلڈ ایکٹیوٹیز میں بالکل اپنا انوارڈ ہیں سن گورنمنٹ کو آپ دیکھیں پوائنٹ آگے اثر آپ کا کہ جلسے جلوسوں کی اس وقت ہماری ایکانومی متحمل نہیں ہو سکتی عمران خان صاحب کو سوچنا ہوگا کہ وہ جلسے جلوسوں کا یہ وقت نہیں ہے یہ حالات وہ نہیں ہیں بلکل درست بات ہے بلکل درست بات ہے نحال آشمی صاحب کو بھی موقف لینا ہے برگیڈی صاحب صحیح برگیڈی صاحب نحال آشمی صاحب کو بھی موقف لے لیتا ہوں نحال بھائی عمران خان صاحب نے آج گجروالہ میں اپنے جلسوں کی موجودہ سیریز کا آخری جلسہ کیا ہے انہوں نے اپنے جد و جہت کے نئے فیس کا اعلان بھی کر دیا ہے خان صاحب کی جد و جہت درست ہے یا غلط یہ سر یہ ایک الگ بحث ہے لیکن وہ اپنے مقصد پر ڈٹے ہوئے ہیں اور کسی صورت بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی تحریک ایسی ہی ڈیڈیکیشن سے کامیاب ہو جاتی ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم زدی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے انہیں فوری طور پر علاج ہونا چاہیے ان کا وہ اتنے مختلف ڈسچیکٹ ہوئے ہوئے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طرح سے ان کی پارٹی جو ہے ان کو اس طرح سے چھوڑ رہی ہے دیکھئے ایک طرف وہ ٹیلی تھون کرتے ہیں دوسری طرف ان کی پارٹی کی جو ایمینے ہے دردانہ صاحب انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کرپشن ہے تو آپ امداد نہ کریں اور ہمیں ان کی ٹیلی تھون کے وہ عرب دو عرب کا بالکل احساس ہے کہ پچھلے بار جو انہوں نے تین عرب روپے پکار کے نام سے اکھٹا کیا تھا آج تک دو ہزار دس کو آڈٹ نہیں کرایا انہوں نے تو سب سے پہلے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور انٹرنیشنلی وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں نہ کوئی آئے آج تو ان کو ارچ کرنا چاہی تھا انٹرنیشنل کومیٹی کو نیال صاحب پرس ڈیفیسٹ کس کا ہے عوام تو پیسے دے رہی ہے نا ان کو ڈونرز تو پیسے دے رہے ہیں ان کو پانچ عرب روپے جمع کر لیے انہوں نے ایک گھنٹے کے اندر نہیں نہیں پانچ عرب نہیں کیا میں جو آپ سے یو این سیکرٹی جنرل پاکستان آتے ہیں پرائیم منسٹر کے ساتھ وہ دیگر لوگ کے ساتھ وہ سہلاب زدگان کے پاس جاتے ہیں ملتے ہیں ایک صوبے سے مرکز مرکز سے سہلاب کے زدگان کے زمین پہ بیٹھ کے وہ بات کر رہے ہیں مگر کمال ہے اس شخص کا جو کہتا ہے میں پاکستان کا نجات دہندہ ہوں یار پاکستان کا تین حصہ ڈوبا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے نہیں کبھی آپ وہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں دین کے آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدوار سے لے جا کے ملا دیتے ہیں کیا مذاہ کیا کیا ہوا عمران خان صاحب نے آپ ان کا علاج کروائے بھائی ان کے علاج کے علاوہ کوئی اور مسئلہ کا حل نہیں میں آپ کو بتاؤں اور کوئی انقلاب انقلاب نہیں آ رہا ہے کچھ بھی نہیں آ رہا ہے نہ ان کے ساتھ کو جائے گا تو سالے تین سال میں انہوں نے کیا جو سب سے زیادہ انہوں نے لون لیا پاکستان کی تاریخ میں وہ نظر نہیں آ رہا ہے آج پنجاب گورنمنٹ کہاں کھڑی آج کے پی کی گورنمنٹ کہاں کھڑی آج ان کے ہلیک آپٹر کہاں کھڑے آج ان کے وسائل کہاں کھڑے آج پی ٹی ایم آپ کو میسیج دینا تھا یون سیکرٹی جنرل کو here i am the opposition leader of پاکستان come forward لیکن نحال حاشنی صاحب آپ ان کی جلسے تو دیکھیں گجرامالہ میں بھی آج انہوں نے جلسہ کیا کوئی جگہ خالی نہیں تھی جلسے میں لوگ آتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں تو آپ تو ان کا مقابلہ سیاسی میدان میں کریں نا علاج کی بات کیوں کرتے ہیں دیکھیں جی دیکھیں جی دگی بجا کر کے کیا کوئی معنی نہیں ہے نا سر ہے نا پیر ہے ان کے جلسوں کے ان کے باتوں کی کبھی وہ جیپین کو جرمنی سے ملا دیتے ہیں کبھی ایک لاکھ چوبیس زار پیغمت سے ایک لاکھ چالیس پہ چلے جاتے ہیں آپ ان کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے میں یوٹن لے لیتا ہوں کبھی کہتا ہے جی کہ یہ ججز بہت برے ہیں کبھی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جائیں اور جا کر کے آپ پولیس کی انویسٹیکیشن کو جوائن کریں کیوں نہیں کر رہے ہیں بھائی شہباز شریف صاحب جاتے رہے کئی بار حسین نواز تین بار گیا جی آئی ٹی کے پاس مریم نواز گئی نواز شریف گئے یہ کون سے دودھ کے دلے ہیں وہ کون سے لڑ لے ہیں کہ انویسٹیکیشن کو جوائن نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ آپ کو کس نے کہا ہے کہ کیا دو قانون ہے نیال آرشمی کے لیے اور قانون ہے لان لے کے لیے اور قانون ہے جواب تو جمع کر آیا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دہشتگردی کا کیس بنتا ہی نہیں ہے آپ بھی تو بتائیں کیا یہ دہشتگردی کا کیس بنتا ہے عمران خان نے درست جواب نہیں دیا حضور میں ایک وکیل ہوں جب آرڈر ہوتا ہے کوئی ہائی کورٹ کا تو اس کی کمپلائنس پہلے کرنا ضروری ہے دہشتگردی ایک کیس نہیں بنتا ہوگا انویسٹگیشن میں ثابت ہو جائے گا آپ نا آپ کی شلان نہیں آئے گی مگر آپ انویسٹگیشن کو جوائن کریں نا اگر نواز شریف جوائن کر سکتے ہیں مریم نواز کر سکتے ہیں شہباز شریف کر سکتے ہیں حسین نواز تین ہر کوئی کرتا ہے آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں انویسٹگیشن کو جوائن آپ کس چیز سے بالاتا رہی یہ بتائیں سلاب میں آپ نظر نہیں آتے ہیں لوگوں کے مسائل میں آپ نظر نہیں آئے لوگوں کو پرووک کریں آپ وہ پیٹرول کا کرستر لے کے گھوم رہے پورے پاہستان میں چھڑکنا آپ لوگ کی حکومت ہے بارہ تاریخ کو ان کی پیشی ہے آپ ان کی زمانت منسوخ کروا کے ان کو گرفتار بھی کروا سکتے ہیں سو سمپل سر دیکھیں ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں ایک بات بڑا زیادی سب کلیر کر دوں آپ کو نہ ہم انتقام کے یقین رکھتے ہیں ہمارا ایمان یہ ہے کہ آپ جو عمل کریں گے آپ کو you have to face the music میں جج تو ہمارے انڈر نہیں ہے نا جج آر انڈیپینڈنٹ جو ججز کیا بات کر رہے ہیں انتقام والی بات تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے دہشت گردی کا مقدمہ بنایا ہے آپ نے ان کے اوپر سر آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ نے اس ادارے نے بنایا ہے جس کے پولیس کے آئی جی کو کمانڈر کو آپ نے دھم کی دی تھی انہوں نے بنایا ہے ریاست نے شہباز شریف نے جا کے نہیں بنایا ہے کئی پہ شہباز شریف نے نہیں کہا کہ جناب میں عمران خان کو جیل میں ڈالوں گا یہ تو امریکہ میں کھڑے ہوکے کہتے تھے یہ امریکہ میں کھڑے ہوکے کرتے تھے کہ میں ان کو جیل میں سکون نہیں دوں گا نہیں رانہ صلی اللہ ادارے کا سربانہ نہیں ہے وہ ایک منسٹر نہیں ہے تو امریکہ کے اسٹیڈیم میں کھڑے ہوکے کہتے تھے کہ میں جیل میں بھی ان کو سہولت نہیں یہ تو چور ڈاکو اس کو جیل میں ڈالوں گا رانہ صلی اللہ میں تمہیں موچوں سے پکڑ کے ڈالوں گا فلانہ آدمی میں تمہیں سیدھا نہیں کروں گا آپ یاد کریں ان کی تقاریر کو ہم نے تو ان کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا ہم تو ان کو کچھ کہہ ہی نہیں رہے وہ جو حرکت اور جو عمل کر چکے وہ بھکتے ہیں ہم نے کہا تھا چوری کرو آپ چیزیں ہم نے کہا بی آٹی میں آپ چوری کرو ہم نے کہا بی آئی بلین ٹرک میں چوری آہ وہ ٹریز میں چوری کرو ہم نے کہا تھا کہ آپ تو اثر کھانا کا مال لے جا کے بچے ہم نے کہا تھا کہ اپنی بیگم کو ہیرہ لے کے دیں ہیں انہوں نے انکار تو نہیں کیا چوری آپ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہاں جب آپ چوری کریں گے تو آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹے گا ثبوت ہے ہم نے کہا تھا کہ آپ فارن فنڈنگ کو ڈیکلیئر نہ کریں آپ نے چوری کیا جناب اگر آپ نے چوری کیا تو آپ کے خلاف تو تفتیش ہوگی ایف آئی آر کٹے گا اور اگر آپ اسے بے قصور ہے تو آپ باہر آ جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شرمیلہ فاروقی صاحبہ آپ بتائیں کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کوششیں کر کون رہا ہے کیونکہ مائنس تو اسی سیاستدان کو کیا جاتے ہیں جو کہ سیاسی طور پر اتنا مقبول ہو کہ اس کا مقابلہ سیاست کے میدان میں نہ کیا جائے اسی لئے اسے تکنیکی بنیادوں پر کسی طرح سے نوک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو مائنس کرنے کے اوپر پورا آپ لوگ زور لگا رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے دیکھیں جہاں تک میری جماعت کا تعلق ہے تو ہم اس وقت صرف اور صرف سلاف زدگان کی بچاؤ ان کی بحالی اور ان کی بہتری کے لئے کام کر رہے ہیں ہمیں کسی قسم کی کسی سیاست میں اس وقت کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے تو اگین یہ ان کے دماغ کا فطور ہے کہ ان کو کوئی نکالنا چاہ رہے ہیں جس طرح ان کے دماغ کا فطور تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ سازش ہوئی ہے اور امریکہ نے پارلیمنٹ کے اندر آپوزیشن کے ساتھ مل کے یہ سازش کری ہے اور یہ اپنے آپ کو تسلی دینا اور قوم کو بے وقوع بنانے والی باتیں ہیں کہ جی ایک سازش کے ذریعے ان کو نکالا گیا حالانکہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائے میجورٹی نہیں تھی یہ بڑا آئین طریقہ ہے آپ کے آئین میں درج ہے کسی نے ان کو بیکڈور سے نہیں نکالا کسی نے کو کر کے نہیں نکالا کسی نے ان کو ڈسمس کر کے نہیں نکالا اپنی ڈیفیٹ کو گریسفولی ایکسپ کرنا سیکھیں اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ امران خان کو صرف اور صرف وہ تو ان کو حکومت سے نکالنے کی بات تھی نا وہ فارمولا آپ نے اپنایا اب تو ان کو سیاست سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے نا شمیلہ فاروقی صاحب اب اس کے لئے کوششیں ہو رہی ہیں آپ تو ان کو سیاست سے بھی مائنس کرنا چاہ رہے ہیں فورچنٹلی امران خان پاکستانی سیاست کے لئے اتنی ان کی اشد ضرورت نہیں ہے اس وقت کہ ان کو تمام کی تمام فورسز اس اس فورس میں لگ جائیں یا اس چینل پر لگ جائیں کہ ان کو سیاست سے نکال دیں اسی پوائنٹ کے اوپر دوبارہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان صاحب کی سیاست میں اتنی ضرورت نہیں ہے اور ان کے لئے اتنی کوششیں نہیں کی جا سکتی کہ ان کو سیاست سے ہی مائنس کر دیا جائے بریک لینی ہے ناظرین مجھے بریک کے بعد دوبارہ جوائی کرتے ہیں بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پر خوش آمدید اور ناظرین ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امران خان صاحب اب صرف اپنی مخالف سیاسی جماعتوں سے ہی حالت جنگ میں نہیں ہے وہ اس ٹائم ملک کے ہر ادارہ سے حالت جنگ میں ہیں وہ الیکشن کمیشن سے لے کے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کسی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کیا یہ تاثر درست ہے اس سوال کا جواب بھی اپنے پینل سے لیں گے برگیٹر صاحب آپ مجھے پہلے یہ بتائیے گا کہ اب امران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں نے شرمیلہ فاروقی صاحبہ سے یہ پوچھا تھا انہوں نے کہا کہ اتنی حیثیت نہیں ہے ان کی کہ تمام سیاسی جو تمام ادارے ہیں ہمارے وہ جد جائیں امران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے لیکن امران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ماضی میں بھی مائنس ون ایسے ہی ہوتا رہا ہے یہ کوشش کون کر رہا ہے آخر کیا حکومت از خود ایسی کوئی کوشش کر سکتی ہے نہیں دیکھیں چاہے آپ اس کو کہیں کہ میڈیا پہ یہ سپیکولیٹیو رپورٹس ہیں یا سوشل میڈیا پہ لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ آج کا جو لیٹس نیریٹیو ہے امران خان صاحب کو ان کے جلسوں میں وہ یہی ہے کہ مائنس ون کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور وہ اس سے اس کو تقویت ملتی ہے اس نیریٹیو کو کہ داری بات ہے ان کے پاس ان کے اوپر اس وقت پانچ چھے قسم کے کیسز چل رہے ہیں چاہے الیکشن کمیشن والا کیس ہو اپنا فورن فنڈنگ والا دشیر گردی والا کیس ہو پھر یہ اپنا کنٹیمٹور کورٹ والا کیس ہو وغیرہ وغیرہ سو یہ ان کی ان کی یہ فیلنگ ان کی پارٹی کی فیلنگ ہے جو ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جناب شاید ان کو ان کی جو گروئنگ پروپلیریٹی ہے جو ہم نے پیچھلے چند مہینوں میں دیکھی ہے ان کی جلسوں میں اور یہ بات صحیح ہے کہ دیکھیں زلزکار علی بھٹو شہید کے بعد میں نے ان کا تمام پولٹیکل کیمپین دیکھ ہے سکسٹیز والا ان کی ڈیموکرسی مومنٹ ان کے تمام جلسے لیاقت باقی ان کے جلسے میں آئیس آئیس گون تھو آل ڈیٹ سارا دیکھا ہے ان کے بعد اگر واقعی کوئی پاکستانی کسی پولٹیکل پارٹی کا لیڈر آیا ہے تو ہمیں ماننا چاہیے کہ پچھلے دو تین مہینے میں جو انہوں نے اپنے جلسے کیے ہیں ان میں ہر مرتبہ ایک ریکارڈ اٹنڈنس ہوتی رہی ہے بلکہ میں تو ایک حد تک کہہ رہا تھا کہ بھئی ان کے جلسے فٹیگ موڈ میں جا رہے ہیں لیکن آئی بین پرووڈ رانگ وہ ہر دفعہ بڑھ جاتے ہیں سو وٹ آئیم ٹرائنگ ٹو سی ہے کہ یہ ان کی ان کے نیریٹیف ہے یہ نیریٹیف چل رہا ہے اور یہ بھی کہنا کہ جناب وہ ان کی وہ حصیت نہیں ہے میرا خیال ہے یہ بھی یہ بھی لیکن برگیٹی صاحب آپ کو اپنے الفاظ کا شکار ہوئے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے نا کہ جو بھی باتیں انہوں نے توہین آمیز اگر عدلیہ کے حوالے سے کی ہیں تو وہ انہوں نے خود کی ہیں نا اسی طرح فوراں فنڈنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو چیزیں تو انہوں نے خود ڈیکلیئر نہیں کی نا توشہ خانے کے حوالے سے انہوں نے جواب نہیں دیا تو پھر یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اور ان کے خلاف سازش کر رہا ہے کوئی اور ان کو مائنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے الفاظ تو امران خان صاحب کے اپنے ڈیکلیئر چیزیں انہوں نے خود نہیں کی توشہ خانے کے حوالے سے جواب انہوں نے نہیں دیا دیکھیں امران خان صاحب کی ایک ہم نے کمزوری دیکھی ہے کہ وہ اس طرح ایک روایتی سیاستدان نہیں ہے اور وہ کئی دفعہ بہت لوز کھیل جاتے ہیں وہ کئی دفعہ بہت لوز گفتگو کر جاتے ہیں کہ جس میں لوگ ذریبات ناراض ہوتے ہیں جس طرح میں بات کی کیا کہا لیکن وہ پھر اوفنسیف پایا گیا اور ان کو ان کے بعد کنٹیمٹ کا نوٹس ہو گیا تو یہ تو وہ کرتے ہیں یوٹین بھی لیتے ہیں بلندر بھی بڑے لیے لیکن جس پولٹیکل پارٹی کے دو پاکستان کے دو بڑی صوبوں میں ان کی گمٹ ہو پلس اپنا ازاد کشمیر انگلگل بستان تو ان کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ کوئی پولٹیکل فورس نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے اس پارٹی نے ثابت بھی کر دیا اب جس یوٹین کا عمران خان صاحب کے انتظار ہے نا پوری قوم کو وہ ہے کہ وہ کب یوٹین لیتے ہیں اور اسلامباد ہائی کورٹ سے معافی مانگ لیتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کیا وہ یوٹین لیں گے اسلامباد ہائی کورٹ سے معافی مانگیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیے ہیں کہ انہوں نے قسم کی معذرت کیے ہیں ریگریٹس کیے ہیں اس قسم کیونکہ افسوس کا لفظ استعمال کیا ہے دیکھیں یا تو ہونا کہ ڈریکلی ہمارے کسی آنریبل جج پہ یہ میرا ذاتی ویو ہے کہ آپ کسی آنریبل جج پہ ڈریکلی کوئی ایسے توہین الفیض الفاظ استعمال کریں جس پہ واقعی کنٹینٹ بنتا ہو لیکن اس کیس میں اب کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ لیا ہے اب انڈائیٹمنٹ ہوگی دیکھیں گے کیا آگے کیس ہوتا ہے کیسے معاملہ چلتا ہے لیکن بات وہی ہے کہ جب وہ اس طرح کے لوس بات کر جاتے ہیں کھیل جاتے ہیں تو پی ہی اس چو سفر ایس چو فیس تک کونسیکونسز میں یہاں نیحال صاحب کی اس بات سے اگری کروں گا کہ بھئی آپ کو چاہیے کہ جو بھی پیشیاں ہوں آپ جائیں چاہے وہ اپنا انٹی ٹیرس کورٹ ہو چاہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان آپ کو بلائے آپ کو جانا چاہیے بات تو یہ درست ہے بالکل نیحال صاحب کی بات درست ہے کہ قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے قانون کے انڈر صاحب آتے ہیں چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں میاں نواز شریف عاصف علی زرداریوں سب وہ آتے ہیں مجھے صرف برگیٹر صاحب یہ بتا دیں مجھے ایک بات کہنا دیں ایک بات کہنا دیں مجھے بڑی امید ہے کہ ہوفیلی انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ حالات کسی طرح بہتری کی طرف جائیں پریزرنٹ آف پاکستان جو ابھی حالی انٹرویو دیا ایک سینر جنرلسٹ کو جس نے انہوں نے اس بات کے اطراف کیا ہے کہ جناب ہماری کوشش ہے لیٹس ہوپ کہ کوئی اچھا رزلٹ صاحب نے آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بیک چینل پہ پریزرنٹ صاحب بھی انوارڈ ہے کوئی پولٹیکل میڈیشن ہو رہی ہے بڑی اچھی بات ہے مجھے صرف یہ بتا دیں برگیٹر صاحب کہ اداروں کو بھی تو متنازہ بنا رہے ہیں اداروں کے سربراہان کو بھی عمران خان صاحب متنازہ بنا رہے ہیں اب آرمی چیف کی تائیناتی کو بھی وہ متنازہ بنا رہے ہیں کیا یہ طرز عمل درست ہے کیا یہ باتیں اس طرح سے کھلے آن بسکس ہونی چاہیے دیکھیں جہاں تک آرمی چیف کی تائیناتی والا بات ہے میں نے کئی دفعہ پہلے کہا ریکارڈ پہ آکے کہ یہ کسی کا کام نہیں بنتا چاہے میڈیا میں ہو کوئی سپیکولیشن کسی قسم کی چیز نہیں ہونی چاہیے اور خان صاحب کو اس چیز سے دور رہنا چاہیے انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ گورنمنٹ جانے یہ گورنمنٹ کا کام ہے ظاہری بات ہے جو ابھی آئین میں امینڈمنٹ پیچھے ہوئی ہے تو لہٰذا ہمیں سسٹم کو اپنا کام کرنا نہ چاہیے اس میں انوارڈ نہیں ہونا چاہیے کوئی سپیکولیشن ہونی نہیں چاہیے ہر سال یہ جب نومبر میں چینج ہے ہر تین سال بعد جب چینج ہوتا ہے تو میڈیا میں تو جنوری سے سپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو پتہ نیگٹیف فورسز پاکستان میں چاہیے میڈیا میں پولیٹیکل پارٹیز میں یا باہر بیٹھے ہیں جو کہ اس چیز کو ایکسپلوائٹ کرتے ہیں ان کے اپنے ویسٹر انٹریسٹ ہوتے ہیں بھائی وائی شوڈ بی ٹاک آباوٹ وائی شوڈ بی ٹاک آباوٹ بلکل درست ہے سر آرمی چیف کی تائناتی کا استحقاق تو وزیر آزم کہنا چاہے وہ وزیر آزم نواز شریف ہوں اب کوئی بھی ہو یوسف رضا گینا نہیں ہو پاتسان پیپلز پارٹی کا کوئی وزیر آزم ہو یا شہباز شریف وزیر آزم ہو یا عمران خان وزیر آزم ہو یا استحقاق خالصتاً وزیر آزم کا ہے ان کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے نحال عاشمی صاحب بریگیڈیر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ روایتی سیاستدان نہیں ہے عمران خان صاحب اسی وجہ سے وہ جذبات میں اس طرح کی کوئی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں جو ہم شاید ایکسپ نہ کر پائیں جو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے سمجھنا روایتی سیاستدان نہیں ہے اس ویسے تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے نحال عاشمی صاحب لیکن یہ بتائیں کہ عمران خان کو مائنس ون کرنا کیوں آخر ضروری ہے چونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ دوہ دار سترہ میں آپ لوگ کہا کرتے تھے کہ نون لکھ کہا کرتی تھی کہ مائنس ون کیا جا رہا ہے اور اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مائنس ون کیا جا رہا ہے کیا اس طرح سے کسی سیاستدان کی سیاست آج تک ختم ہوئی ہے یا وہ سیاست سے آؤٹ ہوا ہے سر زیادی صاحب بھٹو صاحب آج تک مائنس نہیں ہو سکے نواز شریف صاحب مائنس نہیں ہو سکے جو شخص جو سوچ مائنس ون ہے وہ بہت غلط ہے کسی ادارے کسی شخص کسی گروہ کو کسی کو مائنس کرنے کا حق نہیں ہے منحس القوم اگر ووٹر چاہیں جب چاہیں جس کو چاہیں مائنس کرتے ہیں جس کو چاہیں پلس کر دیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز انتہائی نامناسب ہے نامعقول بات ہے مگر خان صاحب کو خود بتانا چاہیے کہ کون ان کو مائنس کر رہا ہے ان کو بتانا چاہیے وہ وزیر آرادم رہ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں کیسے ڈرتا نہیں ہوں میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں تو ان کو بتانا چاہیے پوری سادش کھل کر کے بتانا چاہیے ایک دوسری بات یہ جو پرائم آرمی چیف کی اپوائنمنٹ کا یہ سیٹلڈ معاملہ ہے بگیڈر صاحب بتائیں گے کہ منسٹری آف ڈیفنس کے اندر ادارہ آتا ہے جو ابھی انہوں نے کہا کہ جو پی ایم صاحب ہیں وہی بوس ہوتے ہیں اور یہ سیٹلڈ ہو چکا ہے قانون میں یہ ہو چکا ہے سیٹل اس کو خاص آپ کو بار بار نہیں دہرانا چاہیے جب وہ پرائم نیسٹر تھے اس وقت انہوں نے کوئی نیا آرمی چیف چاہتے تو اپوائنٹ کر سکتے تھے انہوں نے مناسب سمجھا کہ ایکسٹینشن دے دے وہ دے دیا کسی اور سے نہیں پوچھا گیا جو چیز آئین پاکستان میں یا لاؤ میں درج ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں مائنس جو والا فورمولا یہ دو ہزار سترہ اور اس سے پہلے سے شروع ہو چکا تھا آپ کو شاید یاد ہو جب میں گیا تھا دالت میں تو عظمت حیر شیخ صاحب نے مجھے دیکھیں ایک جج بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں بغر مجھے جج کیے پہلا جملہ ان کا دیکھتے مجھے کہتے ہیں میں آج پوچھتا ہوں کہ اگر یورپین یونین یہ کہے کہ آپ کے سپرم پورٹ کے جج نے آپ کو سیسلی این مافیا کیا ہے آپ کو تو ہم ائرپورٹ پر گرفتار کر رہے ہیں اگر آپ یہاں آ رہے ہیں تو ہمیں الفاظ کے چناؤں کو بہت احتیاط کرنا چاہیے مائنس عمران خان صاحب خود کو کر رہے ہیں اپنے آپ کو کیسے کر رہے ہیں انہوں نے پارلیمنٹ سے استفادے دیا اچھا آپ نے پارلیمنٹ چھوڑ دیا پھر بائی ایلیکشن میں آپ کیوں لڑ رہے ہیں آپ بائی ایلیکشن کیوں لڑ رہے ہیں اگر آپ نے پارلیمنٹ کو چھوڑ دیا نحال حاشمی صاحب کا امران خان صاحب نے جو جواب دیا نحال حاشمی صاحب انہوں نے یہ آپ لوگوں کا حوالہ دیا ہے کہ آپ لوگوں کے جو کیسز ہیں وہ ان سے بالکل مختلف کیس ہے امران خان کا چونکہ آپ لوگوں کو تو سزا ہو گئی تھی تو کیا امران خان صاحب کا جو انہوں نے جواب جمع کر آیا ہے ان کا یہ موقع درست ہے کہ آپ کا کیس مختلف تھا ان کا کیس مختلف ہے اور اگر ہے تو کس طرح سے یہ بھی ہمیں سمجھا دیں زیادی صاحب دیکھیں جو آرٹیکل ٹو زیرو فور ہے اس میں بڑا کلیر ہے ابھی آپ منگوا لیں اپنے ڈیورنگ پروگیمی کہ اگر کوئی شخص یا افراد کسی کیس کے پروسیڈنگ میں ہرڈل کریٹ کرتا ہے ہنڈرنس کلیر کرتا ہے یا امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی جج کو یا اس کے انٹرفیر کرتا ہے یا کوٹ میں غلگاپاڑا کرتا ہے یا دھمکی دیتا ہے یہاں پہ ایک کیس تھا شہباز گل کا جس کو ایک کوٹ چلا رہی تھی زیبہ چودوی صاحبہ جو ہیں وہ ایڈیشنل اسسسٹنٹ سیشن جائے جائے ان کا یہ ڈومین تھا کہ وہ کسی کو ریمان دے یا نہ دے عمران خان صاحب نے شہباز گل کا بھی نام لیا انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اس کو غلط ریمان کیا ہے آپ کو ہم دیکھ رہیں گے آپ کے خلاف ہم ایکشن لیں گے تو یہاں پہ انہوں نے ڈائریکٹ نام لیا تھے کہ میرا جہاں تک ہے میں نے تو نہ ججوں کا نام لیا نہ عدالتوں کا نام لیا اور جب غلطہ نے کہا مگنمیٹی شو کریں اور عاصف شہید کھوٹا صاحب نے کہا کہ اگر آپ وکیل ہیں اپولوجائز کرنا چاہتے ہیں تو ہم تو ڈیٹرنٹ کے لیے بیٹھے ہیں ہم کسی کو صدا دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں اور ٹھوک کے صدا دے لی اصل میں انہوں نے نواز شریف کو پیغام دینا تھا کہ آپ کو ہم نے سیدھا کرنا ہے اور ناہل بھی کرنا ہے تو یہاں پہ دو قانون بنتا ہے نیا حلاشمی کے لیے کوئی اور قانون ہے جہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے سیسیلین مافیا عمران خان کے لیے ایک اور قانون ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے یہ بہت مقبول ہے یہ چیز ہمیں ختم کرنا ہے پاکستانی معاشرے سے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے ہمارا کیس تو آتا ہی نہیں ہے ٹوزیرو فور کے زمرے میں عمران خان صاحب کا کیس آتا ہے ٹوزیرو فور کے زمرے میں جس نے جج کا نام لیا عدالت کا نام لیا کیس کا نام لیا کیوں اس کا نام لیا ہم نے تو کسی نے نام ہی نہیں لیا ہے جج کا نام ہی نہیں لیا ہے کسی کا کوئی کیس کا حوالہ ہی نہیں دیا مگر چونکہ مقصود تھا اس وقت کے گم ایک پارلیمنٹرین کو نیچہ دکھانے پارلیمنٹرین کو نیچہ کرنا تھا اور آپ کو پتا ہے پوری دنیا آج جو بات کری عاصف سعید خوصہ صاحب کے بارے میں اتنے قابل آدمی تھے پھر بھی ان کو پاکستانی قانون میں کوئی صدا کیلئے کتاب نہیں مل سکی انہوں نے بلیک لاؤ ڈیشنری لے کے آئے اس لیے لے کے آئے کہ نواز شیف کا پناہ میں نام نہیں تھا وہ چار سو باون میں نواز شیف کا نام نہیں تھا اس لیے لے کے آئے کہ دنیا میں کئی جی آئی ٹی نہیں بناتے ہیں سپریم کورٹ اس لیے لے کے آئے جب کسی کو وکٹمائز کرنا ہو جب کسی کو ایلیمنیٹ کرنا ہو جب کسی کو ناہل کرانا ہو تو پھر یہ سارے قوانین استعمال کیا جو سزائیں آپ لوگ کو ملیں کیا اسی طرح کی بھی کوئی سزا ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کو ممکنہ طور پر اس سے زیادہ ہو سکتی ہے جناب کیونکہ عمران صاحب نے تو نام لیا ہے عمران صاحب نے کیس کو ڈسکس کیا ہے عمران خان صاحب نے تو جج کے نام لے کے کہا ہے کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے تو وہ تو نام لے کے اور کیس کا حوالہ دے کے کر رہے ہیں ہمارے پاس نہ کیس تھا نہ نام تھا نہ حوالہ تو کچھ بھی نہیں تھا تو آج یہ ایک امتحان ہے کہ کانسٹیٹوشن آف پاکستان نحال آشمی کے لیے اور ہوگا یا عمران خان کے لیے اور ہوگا کوٹ میں ہماری ٹریٹمنٹ کیا ہوگی ان کے ساتھ نواز شریف کے لیے قانون اور ہوگا مریم نواز کے لیے اور ہوگا شہباز آپ کے لیے اور ہوگا یا پھر تلال اور دانیال کے لیے اور ہوگا اور عمران خان کے لیے اور ہوگا اب چونکہ انہوں نے دو اپورچنیٹی مس کر دیا ہے اپنے اپلوجائز کرنے کا اب ان کے اوپر چارچ فریم ہو رہا ہے دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے یہ بات ہے کہ عدالت سے نائل ہونا کسی سیاستدان کا وہ کسی کے لیے وہ سیاسی طور پر درست نہیں ہے میں میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہے زیادی صاحب ایک زمانے میں فیپٹی ایٹ ٹو بھی تھا اس ملک میں ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوتا تھا نواز شریف سے شروع ہو گیا نائلی کا ٹول تو یہ ٹول کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے پوری دنیا میں آٹھ ٹو جرو فور کو ختم کر دیا گیا ہے بلکل ٹھیک ہے شرمیلہ فاروقی صاحبہ سیلاب کے حوالے سے بھی آپ نے دو دفعہ بات کی کافی آپ لوگ انگیج بھی ہیں وہاں پر بیزی بھی ہیں آج ہم نے دیکھا کہ آپ آئے متحدہ کہ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریز بھی وہاں پر آئے تھے ان کے ساتھ وزیراعظم بھی موجود تھے ہم نے یہ دیکھا کہ سی ایم سن بھی وہاں پر موجود تھے پوری ٹیم وہاں پر موجود تھی کتنا کام ابھی ہو چکا ہے شرمیلہ صاحبہ اور کتنا کام ابھی کرنا باقی ہے دیکھئے زیادی صاحب ابھی تو ہم بہت سے علاقوں میں ایسے ہیں کہ ہم ابھی تک لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں کچھ علاقوں میں تو ایکسیس از اونلی بائی بوٹ تو ابھی تو لوگوں کو ہم ایویکیویٹ کر رہے ہیں ریسکیو کر رہے ہیں اور بہالی کا کام تو کافی ہر سے بات شروع ہوگا ابھی تو ہم نے ان کو ریسکیو کر کے ایک محفوظ مقام پر لے کے جانا ہے اور ظاہری بات ہے وہاں پر ان کی دیکھ بال کرنی ان کی رہائش ہے ان کا کھانا ہے بہت ساری چیزیں ہیں سو دس اس لانگ ٹرم اور اتنی تکلیف دے سیچویشن ہے کچھ جگہوں پر تو جہاں تک ہم پہنچ بھی نہیں پا رہے ہیں وہاں پر لوگ سٹرینڈڈ ہیں سو ان کو نکالنا ان کو بہال کرنا ان کو جو ضروریات ہیں زندگی کی وہ پہنچانا اس کے بعد ظاہری بات ہے دیس پیپل ہیں ڈیویسٹیٹیٹڈ ہر چیز چلی گئی ہے دوبارہ سن کو بہال کرنا خاندانوں کے خاندانوں کو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے سن میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے لیکن باقی دیگر صوبوں کے اندر بھی جو سیلاب زدگان ہیں مطلب اگر آپ ایک دفعہ ان کے پاس چلے جائیں اور ان کی حالت ازار کو دیکھ لیں تو شاید آپ اور کچھ نہ کر پائیں اور آپ کا فوکس صرف اور صرف ہوگا کہ کس طریقے سے ہم ان کو آرام پہنچا سکیں کس طریقے سے ہم کو دوبارہ ان کی زندگی میں بہال کر سکیں اس لئے میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت جلسے جلو سیاست سیاست یہ چیزیں زندگی میں ہوتی رہیں گے سیاست بھی ہوتی رہے گی عدالتوں کی پیشیاں بھی ہوتی رہیں گی سادشیں بھی ہوتی رہیں گی لیکن اس وقت ایک ہیومینیٹیرین کرائیسز ہے پاکستان کے اندر اور ایک ہیومینیٹیرین کرائیسز ہے پاکستان کے اندر ٹھیک آپ بتائیے گا برگیڈیر صاحب جس طرح شرمیلہ فاروقی صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ بہت زیادہ مشکل حالات ہیں اور دوبارہ بحالی میں بہت زیادہ وقت لگ سکتا ہے آپ کی بھی یہی رائے ہے کہ سیلاب اس وقت فوکس ہونا چاہیے سیاست ہم پھر کرتے رہیں گے برگیڈیر صاحب فائنل کومنٹ آپ کا سیلاب زدگان کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ سب مختصر ان اپنا کومنٹ کر دیں نہیں بلکل یہ بات تو صحیح ہے کہ تقریباً 15 بلین ڈالرز کا انفرسٹرکچر کے ڈیمیج ہوا پورے پاکستان میں جو ابھی تک ایسٹیمیٹ آئے ہیں تو پراریٹی تو اس وقت وہی ہے جو ملک میں تباہی ہوئی ہے اپنا جان کی مال کی اور ان کی مویشیوں کی اور پھر اس کے بعد ان کی جو آپ گئے ریہیبلیٹیشن فیز کچھ عرصے بعد شروع ہوگا لیکن پھر بات وہی ہے کہ ریاست کے معاملات تو چلتے ہیں نا سیاست بھی چلتی ہے عدلیہ بھی ہمارے وہ بھی عدلیہ بھی نورملی چل رہی ہے گورنمنٹ کی مشینری بھی چل رہی ہے ریاست کا اور معاملات وہ بھی چل رہے ہیں تو میرا خالہ حال اس وقت یہ ہے کہ پولیٹیکل پولیٹیکل ٹینشن اس پولیٹیکل انسرٹنٹی کو ختم کرنے کے لیے بھائی ہمارے جو محترم سیاست دان ہیں ہماری چودہ پارٹیز ہیں تیرہ رولنگ کولیشن ایک پی ٹی آئی یہ ساتھ بیٹھ جائیں اور جس پر پیزرنٹ پاکستان نے اگر کوئی انیشیٹیو کیا بیک چل کا اور ان کو امید ہے کہ شاید کچھ بریکٹرو ہو جائے کوئی اچھی خبر آ جائے تو اچھی خبر دے دیں کہ بھائی الیکشن اگر اس سال نہیں ہو سکتے تو اگلے سال کرا لیں کوئی میڈل آپشن نکال لیں تاکہ یہ لوگ جو ایک آنسٹینٹی سے نکلیں یہ جو اٹنشن جو ختم ہوں ایکانومی کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں اور ہم دوبارہ جو ڈی ریل ہوئے ہیں ہم دوبارہ ریل پی آ جائے اور اچھے طریقے سے فلڈ افیکٹیز کو جو لانگ ٹرم ریہیبلیشن ہے ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن اس کے اوپر جو ہے پھر صحیح طریقے سے فوکس کیا جائے صحیح جی فلڈ افیکٹیز کی بحالی کیسے ہو سکتی ہے نحال حاشمی صاحب اور غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں بہت صدیسی بات ہے میانواشیف صاحب نے چند ہفتے پہلے یہ بات کہا تھا کہ سیاست انتظار کرے گا مگر انسانیت جو ہماری سسک رہی ہے جو سلاب میں لوگ بہ گئے ہیں جیسا بھی شرمیلہ نے کہا کہ سرس انسانی نقصان نہیں ہوا ہماری انفرسٹرکچر بھی بلکل تباہ ہو گئی ہے ہماری پہلی ایکانومی بہت خستہ حال تھی ایک سوال مگر اس میں ہوتا ہے کہ ہماری جو انڈی اے میں پی ڈی اے میں اور دیگر ادارے ان کو بہت آگے بڑھ کے کام کرنا ہوگا اپنے کمروں سے نکلنا ہوگا اگر پرائم نیسٹر شہباز شریف صاحب نکل کے جا رہے ہیں پانی کے بیچ میں اگر بلاول صاحب جا رہے ہیں کیبنٹ کے لوگ جا رہے ہیں تو پھر ہمارے ڈی سی صاحب کو بھی نکلنا چاہیے ایس ڈی ایم اور وہ خوریتو لین وزیر کے طرح کا کار کردگی کرنا چاہیے اس طرح سے نکلنا چاہیے دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں اس کے حوالے سے کہ ایک بڑا اچھا محفظ جانا چاہیے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہونا چاہیے ہر چیز آئین اور قانون کے دارے میں رکھنا ہے یہ ایک موقع ملے پاکستان کی قوم کی یونائٹ کرنے کا یونیٹی فورت بلکل درست ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے لیکن اس وقت سیلاب زدگان کی وہ پرائیورٹی بیسس پر کرنے چاہیے بہت بہت شکریہ شرمیلہ فاروقی ہمارے ساتھ موجود تھیں فاروق حمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور نحال حاشمی صاحب ہمارے ساتھ شروع موجود تھے ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک کے لیے اللہ ملکہ